دوستو فلسفہ کے دوسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں پشتے لیکچر میں ہم نے پری سکریٹک فلسفرز کو ڈسکس کیا تھا جن میں آئونک فیسا وارس، ایلیائٹک اور اٹومس شامل تھے یہ تمام فلسفرز مٹیلسٹک تھے ریڈکشنلس تھے انہوں نے کائنات اور زندگی کے جو توجہات تھی جو اوریجن تھا اس کے پس منظر میں مٹیریل کو دیکھنے کی کوشش کی تھی جاننے کی کوشش کی تھی ان چاروں پری سکریٹک فلسفرز گروپ میں جو آئونین تھے ان کا پوائنٹ آف یو فیزیکل فورسز تھا یعنی ہوا یا پانی یا میسٹ یا کوئی انڈیفرنشیٹڈ مٹیریل جبکہ جو فیسا وارس تھے ان کا خیال تھا کہ ایتھکس اور ریاضی یعنی میتھمیٹس کا ایک بڑا رول ہے اچھا جو ایلیائٹک فلسفرز تھے جیسے کہ پیرامیڈس تھے یا زینوس تھے انہوں نے ڈائلیکٹک کی بات کی تھی اور جو ایٹومس تھے جیسے کہ ایمفیڈسیل ہیں یا ڈیموکریٹس تھے انہوں نے ایٹم کی مٹیریل تھیوری دی تھی اچھا ان تمام فلسفرز کے علاوہ ایک گروپ ایسا بھی تھا فلسفرز تھا جنہیں ہم نے سوفیسٹک کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ انہوں نے تمام بقیہ تھیوریز کو رد کر دیا ریفیوز کر دیا اور اس کے بعد ہمیں زیادہ بات نہیں کی تھی یہ جو فکری حلقہ تھا اس نے مغربی فلسفے پر خصوصا ان کا جو دیا گیا مورل اسکیپٹسزم اور مورل ریلیٹیویٹیزم اور نہلیزم کا جو کونسپ تھا اس نے مغربی سوسائٹی پر بڑے گہرے اثرات مرتب کیا سچ تو یہ ہے کہ اگلے دو ہزار سال بلکہ آج بھی کانٹمپریری فلسفے کا یہی سب سے بڑا موضوع ہے سوفیسٹک فلسفے کو ہمیں ذرا غور سے پڑھ لینا چاہیے کیونکہ اس کے بعد ہمیں سخرات، لوٹو اور ارستو کی فکر سے دوچار ہونے میں صحیح معنوں میں مزہ آئے گا کہ ان کی فکر کے لیے انہیں کیا چیلنجز نصیب ہوئے تھے ان کی وجہ سے اور وہ پھر اس سے کیسے نبردازم ہوئے تھے تو ہم دیکھ لیں گے سوفیسٹک فلسفی کے کیا میجر فیچرز تھے یونان میں کیا پولیٹیکل اور کیا سوشل ریزنز تھے جس کی وجہ سے یہ تھیوری امرج ہوئی تھی جو میجر یہ تھیوری کے جو میجر فلسفیز ہیں یعنی خصوصاً اسکیپٹسزم اور ریلیٹیوزم ان کو تھوڑا سمجھنے کو شش کر لیں گے اور دو بڑے فلسفرز خصوصاً گارجیس اور پروٹوگراس ان کو دیکھ لیں گے کہ انہوں نے کیا بات کی تھی اچھا سوفیسٹک فلسفی کی کیا سرات سوسائیٹی پر ڈیولپ ہوئی تھی خصوصاً موریلٹی اخلاقیات کے حوالے سے وہ دیکھ لیں گے یعنی پروز ان کونس دو نہیں دیکھ لیں گے کہ کیا نقصانات ہوئے اچھا ایک بات میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے زرہ کر لینا چاہتا ہوں کہ پچھلی بار جب لیکچر ختم ہوا تھا تو آخری سطروں میں میں نے اپنے تائیں فلسفی کی بات کر لی تھی مگر ایک دوست نے لکھا تھا کہ راکس آپ فلسفی کا مطلب کیا ہے تو بھئی مجھے احساس بھی ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میں نے کنفیوز کر دیا تو بھئی بات سادہ سی یہ ہے کہ فلسفہ ہم میں ایک کرٹیکل انکوائری کی روش پیدا کرتا ہے یعنی فلسفی کا بنیادی نقطہ تو یہی ہے کہ کوئی بھی دیا بتصور کوئی بھی کسٹم کوئی بھی ویلیو کوئی بھی پرسپیکٹیو کوئی بھی سٹینڈ پوائنٹ چاہے وہ کتنا ہی یونیورسل ٹروت کی شکل نے بیان کیا گیا سوال اٹھایا جائے اس کے بارے میں لوجیکل تھنکنگ اور اپروچ ڈیولپ کی جائے پری سکریٹک جو فلسفرز تھے انہوں نے جو فلسفہ اور جو سائنس ڈیولپ کی اس کی وجہ سے جو مستیسزم کا کونسپ تھا وہ پیچھے رہ گیا اور ایک فکر جو ہے ایک سائنٹیفک فکر ڈیولپ ہوتی چلے گئے اس سے کیا ہو اس سے ایک نیا کلچر ڈیولپ ہو گیا ساری انٹیلیکچول ڈسپلین یا میڈیسن ہو یعنی سائنس کے سبجیکٹسوں ہر شہے میں ایک فلسفرزکل اور سائنٹیفک انداز ڈیولپ ہو گیا مثال کے طور پر اس سے قبل جو تاریخ تھی اس کا مطلب کیا ہوتا تھا تاریخ بس یہ تھی آپ ایک ٹریڈیشن کو پرانی کسٹمز یا روایت کے بیک گراؤنڈ میں بیان کرتے تھے وہ تاریخ ہوتی تھی یا میڈیسن جو تھی وہ کیا تھی وہ بس یہ تھی کہ سب ایک طرح کی ایک انشینٹ ہیلنگ پریکٹس ہے جو کسی بھی کوڈیفائیڈ ریشنل نالج یا پرنسپلز یا ابزرویشن کے بغیر پریکٹس ہوتی تھی مگر پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ فری تھنکنگ آئی پھر یہ ہوا کہ فری انکوائری آئی اس کی وجہ سے شائری میں بڑے بڑے نام پیدا ہوئے کیونکہ شائری پھر وہ ترڈیشنل شائری نہیں رہی اب جو لوگ سامنے آئے ان میں ہمیں سوفیکلس ملتے ہیں ان میں ہمیں یورپیڈس ملتے ہیں یا پھر تاریخ میں ہمیں ہیلوڈوٹس ملتا ہے یا تھیوڈائیڈس ملتا ہے اور میڈیسن میں ہمیں ہیپوکریٹ ملتے ہیں تو ہیپوکریٹ جنہیں ہم فاظر آف میڈیسن کہتے ہیں یعنی یہ وہ ہیں جن کے ویوز اور جن کے جو ابزرویشنز ہیں وہ آج بھی بجا کیا ہے بجا یہ کہ وہ میڈیسن فلسفیکل انداز میں پریکٹس بھی ہو جو آج بھی ہوتی ہے سائنٹیفیک انداز میں جس کو ہم فلسفیکل سائنس سے گرم ریپلیس کریں تو سائنٹیفیک انداز میں پریکٹس ہوتی ہے اچھا اب اس موضوع پر آ جاتے ہیں کہ صوفیسٹ کون تھے صوفیسٹ اصل میں جن کے ہم بات کر رہے ہیں صوفیسٹک فلسفی تو صوفیسٹ جو تھے یہ اصل میں پروفیشنل ایڈوکیٹر تھے یہ ایک طرح کے واکنگ پیچر تھے یہ پیسے لے کر سکھاتے تھے یہ آرٹ آف ریٹورک سکھاتے تھے اس کو ہم آرٹ آف ریٹورک کہتے ہیں ریٹورک کا مطلب کیا ہے ریٹورک کا مطلب یہ ہے کہ ایک پاور آف سپیچ ایک طرح کا آرٹ ایک طرح کا جو رائٹنگ سکل ہے وہ ڈیولپ کی جائے اور اس طرح سے ڈیولپ کی جائے کہ وہ ارگومنٹس کو کرنا سیکھ لیں یہ اس قسم کی چیز سکھاتے تھے یہ آرٹ آف ریٹورک سکھاتے تھے یہ جیسے کہ میں نے کہا فری میں نہیں سکھاتے تھے مطلب جیسے فر ایک جیسے کوئی مجھ سے بھی کہتا ہے کہ بھئی آپ بھی یہی کر رہے ہیں ایک طرح سے ڈسکشن سوک کر رہے ہیں تو بھئی میں کہتا ہوں اس کو شیئر کر لیا کر رہے ہیں بس یہی میری ہو گئی پییمنٹ تاکہ علم پھیلتا چلا جائے تاکہ تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئی کوئی مطلب جتنا بھی زیادہ ہو سکے لوگ لوجیکل انداز میں چیزوں کو دیکھنا شروع کریں بس یہی ہے اور کیا ہے اس کے علاوہ تو ہمیں ان لیکچرز کو پھیلا دینا چاہیے تاکہ لوگ زیادہ سے سیکھ لیں اگر کچھ سیکھنے کی بات ہے تو اچھا خیر تو اس کی اٹیمالوجی کیا ہے یعنی اٹیمالوجی کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ آیا کہاں سے جس کو ہم صوفیسٹک فلسفی کہنا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے پریکٹیکل وزڈم یعنی صوفیس وہ تھے جو کسی بھی قسم کی میٹا فیزیکل وزڈم یا جو ریلیٹی آف یونیورس ہے اس کو جاننے کی کبھی بھی انہوں نے کلیم نہیں کیا انہیں پتا تھا کہ یہ سب چیزیں کی نالش تھی کہ کیسے زندگی میں کامیاب ہوا جائے کیسے کسی بھی آرگومنٹ کو جیت لیا جائے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ نو ٹرث نو ٹرث از ایونیورسل ٹرث اور یونیورسلی ویلیڈ وہ ریلیٹیوزم پر یقین رکھتے تھے کیونکہ وہ کسی بھی فلسفی کو ڈینائل کر دیتے تھے تو وہ چاہے وہ کوئی بھی فلسفہ ہو ایون وہ ریشنلیزم کا فلسفہ ہو یعنی ایسا فلسفہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ صاحب وہ جو جو ریزنز ہیں وہی جو ہیں ریشنلیز کریں گے کسی بھی چیز کو سورس آف نالیج کے لیے یا وہ کوئی ایمپرسلیزم کا فلسفہ ہو یعنی ایمپرسلیزم کا مطلب کیا ہے ایمپرسلیزم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایکسپیرینس جو ہے وہ سورس آف نالیج کو ڈیفائن کرتا ہے یہی فرق ہے نا ریشنلیزم میں اور ایمپرسلیزم میں ریشنلیزم کے اندر ہم ریزنز کی بات کرتے ہیں سورس آف نالیج کے لیے جبکہ ایمپرسلیزم کے اندر ہم ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں فور در سورس آف نالیج ان دونوں کو بھی وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں تو ان کی کوئی پرٹیکلر موومنٹ جسے کہتے ہیں تریڈیشن آف تھوٹس وغیرہ نہیں تھی اور نہ ہی کوئی گروپ آف پیوپل تھا نہ ہی کسی خسم کی کوئی اوبجیکٹیوٹی ان کے اوبجیکٹس میں شامل تھی نہ ہی کوئی میٹا فیزیکل اور اسٹیمولوجیکل یعنی نالیج کے حوالے سے بھی جو نالیج کا اوریجن ہے یا نالیج کی جو لیمیٹیشن ہے اس کے حوالے سے بھی کسی بھی خسم کی ایمپرسیزم کے اندر بھی ہر حوالے سے ہی ریجیکشن کرتے تھے صوفیسٹ جو تھے یہ کچھ الگی طرح کی لوگ تھے یہ ایڈوکیٹرز تھے یہ سوشل لائف کے حوالے سے یہ انڈیویجل سکسس کے حوالے سے بات کرتے تھے اچھا اب ان کا ریفرنس ہمیں مل کہا رہا ہے ان کا ریفرنس ہمیں مل رہا ہے وہی پلوٹو میں اور ارستو کی کتابوں میں کہ انہوں نے کہیں ذکر کیا ہے گارجیس کا انہوں نے ذکر کیا پروٹو گراس کا انہوں نے ذکر کیا آئیسو کریٹس کا یہ تھے بڑے صوفیسٹ جن کا ذکر آیا پلوٹو اور ارستو کی کتابوں میں ارستو کی فلسفی کے اندر ان کے ریفرنسس ملیں اچھا گارجیس نے کیا کیا تھا گارجیس نے جو جو صوفیس تھے انہوں نے نتھنگ ایگزسٹ کا کونسپ کونسپ دیا تھا یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نتھنگ اسکیپٹسیزم نیہلیسٹک اسکیپٹسیزم کا کونسپ دیا تھا جبکہ پروٹو گراس جو تھے ان کے ایک پاپولر سینگ تھی انہوں نے کہا تھا man is the measure of everything تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ دو ان کو ہم تھوڑا سا اور بھی ڈسکس کر لیں گے آگے کہ کس طرح سے سوچتے تھے اور کیا بات انہوں نے ڈیولپ کی سوسائٹی لیکن ہم ایک اور چیز بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو سوفیسٹک فلوسفی ہے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس کی جو پرورش ہوئی اس میں کونسے فیکٹرز ریزنز بنے تو ایک فیکٹر تو پولٹیکل تھا اور دوسرا کلچر تھا پولٹیکل ریزنز ایتھنز کی ڈیموکریسی تھی اس دور کی ڈیموکریسی ہے اس نے بہت بڑا رول پلے کیا تھا کیونکہ ڈیموکریسی کے لحاظ سے ریٹورک جو آرٹ تھا وہ بہت ہی پریکٹیکل تھا یعنی پبلک سپیکنگ کہ لوگوں کو کس طرح سے کنونس کیا جائے کیونکہ ایک ڈیموکریٹک انوارمنٹ تھا ایک ایسا انوارمنٹ تھا جس میں اگر آپ لوگوں کو ایکسیلنٹ پبلک سپیکر بنانا چاہیں تو وہ زندگی میں کامیاب رہے گا وہ سیاست میں کامیاب رہے گا وہ آرگومنٹس کو اگر جیتنا سیکھ لے تو پھر اور کیا بات ہے سیاست میں کیا ہوتا ہے سیاست میں آرگومنٹس ہی جیتے جاتے ہیں اس میں تو یہی سمجھایا جاتا ہے کہ میری جو میں ثابت کر سکتا ہوں کہ میں ایک اچھا پولیٹیکل لیڈر ہوں اور آپ کے لیے کام کروں گا اور آپ اس کو وڑ دے رہے تو یہ جو یہ جو تربیت تھی وہ ریٹورک آرٹ کہلاتی ہے یہ ریٹورک آرٹ کو ڈیولپ کر رہے تھے سوفیسٹ یہ پبلک ایڈوکیٹرز تھے یہ لوگوں کو سکھاتے تھے کہ آرگومنٹس کو جیتنا کس طرح سے اچھا ایک تو بات تھی ڈیموکریسی جو ان میں ہیلپ کر رہی تھی کیونکہ اظہار رائی کی آزادی تھی تو وہ یہ بات کر سکتے تھے دوسرا اس دور میں چونکہ جنگوں کا سلسلہ چل رہا تھا پیلوپونیشین وار وغیرہ اس میں کیا ہو رہا تھا کہ مختلف کلچر کے لوگ بھی آ کر مل رہے تھے ایتھنس کے انتر تو جب وہ مل رہے تھے تو ایتھنس کے کلچر کے جو لوگ تھے وہ اس ڈیموکریٹک اسٹیٹوشن کی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے یا آزادی اظہار رائے کی وجہ سے اپنے کسٹرمز اپنی ویلیوز کو کنونس کرتے تھے اسی انداز سے تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ جو ڈیموکریسی کا انوائرمنٹ دوسرا یہ پیلو پونیشین وار وغیرہ کی وجہ سے کلچرز کا ملنا اور پھر ان کی فلوسفی میں کئی چیزوں کا ہونا خصوصاً ریلیٹیوزم کا ہونا جس پر یہ یقین رکھتے تھے صوفیس کہ کوئی بھی سچ دنیا کا کوئی بھی سچ ایبسولوٹ سچ نہیں ہوا کرتا یہ ان کا یقین تھا یعنی کہ میرا سچ میرا سچ ہے آپ کا سچ آپ کا سچ ہے ہمارا ایک ہی سچ ہو کوئی یونیورسل ٹروت ہو یہ ضروری نہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ڈیموکریٹک سوسائیٹی کے اندر ایک انڈیویجول گروت کی بات ہوئی ایک انڈیویجول گروت ایک کرٹیکل تھنکنگ کی بات ہوئی ایک فری تھنکنگ کا اضافہ ہوتا چلا گیا اور اس کے نتیجے میں جو کلچر ڈیولپ ہوا اس میں ہیمن جو ایک پروگریس ہے وہ ڈیولپ ہوتی چلے گئی ایک ہیمنیزم کا کونسپٹ آتا چلا گیا اس میں جو ڈیوائن یا خدا کی طرف سے جو ڈکٹیشن تھی کہ جب کے صاحب انسان کی گروت میں خدا کا کوئی رول ہے یا ہیریٹری رول ہے وہ ختم ہوتا چلا گیا یعنی انسان کی ڈیسٹینی انسان کے ہاتھ میں آتی چلی گئی انسان جو ہے وہ کونفیڈنٹ ہوتا چلا گیا تو یہ جو ایڈکیشنل اور یہ جو ٹریننگ سوسائٹی تھی اس نے ہیمن رول کو بڑھا دیا یعنی ہیمنیزم کو اور انڈیویجیلزم کو اور اس کے کریکٹر کو اسٹیبلش کرتا چلا گیا تو یوں دو اہم کریکٹر میں کہوں گا اس زمانی کی سوسائٹی میں انسانوں میں ان کی وجہ سے جو صوفیس تھے جو ایڈکیٹرز تھے ان کی وجہ سے ڈیولپ ہوئے ایک تو اسکیپٹیسزم آیا اور دوسرا ریولیٹیوزم ڈیولپ ہوا اسکیپٹیسزم کا مطلب کیا ہے اسکیپٹیسزم کا مطلب ہے کہ never accept anything on its face value doubt everything ہر چیز پہ شبہ کرو اسکیپٹیسزم کو انہوں نے ڈیولپ کیا there is no fundamental position of anything کسی بھی چیز کی کوئی fundamental position نہیں ہے to gain true knowledge doubt is the first condition پہلی چیز شبہ کرو اس کے اوپرہ یہ اسکیپٹیسزم تھی جو پھیلتی چلی کی سوسائٹی میں دوسری چیز جو ڈیولپ ہی وہ ریولیٹیوزم تھی ریولیٹیوزم کا مطلب یہ تھا کہ no ultimate perspective کوئی بھی چیز ultimate نہیں ہے everything is relative ہر چیز relative ہے there is no absolute sense کوئی absolute sense نہیں ہے کوئی essence نہیں ہے کوئی fix idea نہیں ہے کوئی natural law نہیں ہے ہر natural law violate ہو سکتا ہے یہ بڑی غور طلب بات ہے یہ ریولیٹیوزم کا concept گیا انہوں نے کہا کہ absolute universal truth پہ ہم یقین ہی نہیں گھتے کسی natural law پر کوئی moral law کے اوپر کوئی ایسا اخلاقیات جو خدرت کی طرف سے آئیے we do not believe on it moral laws are not emerged ان کا کہناتہ not emerged from any divine power or god کوئی خدرت نے کسی بھی خسم کا کوئی moral value moral restricted develop انسانوں کے لیے نہیں کیا یہ سب کے سب human creation ہے تو یہ ریولیٹیوزم کا concept اور وہ skepticism کا شبے کا concept یعنی ہر چیز کے پر شک کرنا تب ہی اس کے بعد اس پر discussion ہوگی rhetoric discussion ہوگی اور arguments پیش کی جائیں گے اور اس کے بعد اس میں سے سچ نکالا جائے گا اس قسم کی جو دو skepticism اور ریولیٹیوزم کا concept تھا وہ پھیلتا چلا گیا اور پھر ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک نئی طرح کی society ایک نیا طرح کا era develop ہوا ان کی وجہ سے skepticism اور ریولیٹیوزم نے directly جس چیز پر attack کیا وہ religion تھا جو زمانے کا religion جو مذہب پھیلا ہوا تھا اس پر attack ہوا وہ religion سے جو moral values آ رہی تھی اس پر brutally attack ہوا اور خصوصا concept of knowledge کے پر attack ہوا کہ یہ knowledge کیا چیز ہے knowledge ایدھر perception سے آتی ہے یا experience سے آتی ہے کہاں سے آتی ہے اس کے پر انہیں چھوٹ کی تو پلوٹو کی اگر آپ کتاب republic دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اندازہ ہوا کہ gorgeous جو تھا اس کا اس نے جو concept دیا تھا nothing exist کا اس سے اندازہ ہمیں ہو جائے گا کہ rhetoric art تھا کیسا وہ کس طرح سے جو ہے وہ gorgeous جو ہے وہ یہ art develop کرتا تھا وہ کس طرح سے ایک argument کو مختلف دلائل سے بحث کرنا سکھاتا تھا وہ اپنی جو جو پلوٹو کی کتاب میں جو nihilistic philosophy جو انہوں نے gorgeous کی دی ہے اس کو کہا ہے کہ ایک مثال دی ہے کہ if something does exist like کوئی چیز اگر exist کرتی ہے تو وہ ہم نہیں جان سکتے ہم نہیں جان سکتے کہ وہ ہے کے نہیں ہے اگر ہم جان بھی لیں تو ہم اسے communicate نہیں کر سکتے for example خدا کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کہ ہم نہیں جان سکتے کہ وہ exist کرتا ہے یا نہیں کرتا اگر وہ کرتا ہے تو کس form میں کرتا ہے کس shape میں کرتا ہے ہم نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں ہم بہت سارے ایسے factors ہیں جو ہماری اس knowledge کو prevent کرتے ہیں اب logic کس طرح بناتا ہے logic دیکھیں آپ سنیئے ذرا gorgeous logic کیسے بنا رہا ہے یہ پلوٹو نے اپنی کتاب میں ریفرنس میں لکھا وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز anything جو exist کر رہی ہے دنیا میں وہ دو تین form میں ہو سکتی ہے وہ یا تو being کے form میں ہوگی یا not being کے form میں ہوگی یا پھر دونوں being اور not being دونوں form میں ہوگی اچھا اب اب دیکھئے rule of exclusion کس طرح سے لے کے آتا ہے arguments میں نمبر ایک not being تو not being ہے تو not being تو automatic already out ہو جائے گا کہ کوئی بھی چیز جو not being کے form میں ہو یعنی خدرت اگر خدا جو ہے وہ not being کے form میں تو not being کیا چیز ہے not being کا مطلب ہے کہ کوئی چیز existing نہیں کرتی تو not being is automatic out اچھا اب دوسرا جو option تھا وہ یہ تھا کہ وہ being اور not being دونوں form میں ہو سکتا ہے being اور not being میں کیسے ہو سکتا ہے back work کہ being بھی ہے اور not being بھی ہے it is impossible تو یہ automatically give you out ہو گیا اب تیسری شکل ایک ہی رہ گئی ہے وہ ہے being کہ ہاں بھئی وہ being کے form میں رہ سکتا ہے تو اب being کے form میں یعنی اگر زندہ شکل میں یا ایک وجود کی شکل میں ہے تو وہ کس form میں رہ سکتا ہے یا تو وہ everlasting form میں ہوگا یا پھر وہ created form میں ہوگا اب دیکھے dialogue شروع ہو گیا یا تو وہ created form میں ہوگا یا everlasting form میں ہوگا اگر وہ created form میں ہے تو پھر وہ everlasting form میں تو ہو نہیں سکتا کیوں اس لیے کہ created form میں اگر کوئی بھی چیز آئی ہے تو اس کا ایک beginning ہے تو پھر وہ everlasting تو نہیں ہوئی جب created ہے تو اس کی کوئی beginning ہے جب وہ beginning ہے تو وہ everlasting نہیں ہے تو یہ چیز out ہو رہی ہے اور اگر وہ everlasting میں ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کس form میں تھا everlasting میں everlasting میں وہ bondless تھا یا کسی position میں تھا اگر وہ bondless تھا یعنی اس کی کوئی bond نہیں تھی تو اس کا مطلب اس کی کوئی position بھی نہیں تھی اور اگر اس کی کوئی position نہیں تھی تو وہ exist نہیں کرتا اور اگر وہ کسی position میں تھا یعنی وہ bondless نہیں تھا کسی position میں تھا تو کسی نہ کسی container میں ہوگا position کا مطلب ہے کسی contained میں ہوگا اگر وہ کسی contained میں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ contained جو ہے وہ bondless ہے تو وہ جب اگر وہ اگر وہ contain میں ہے تو contain جو ہے وہ boundless ہوا یہ تو نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہی کہ وہ اس سے بڑا ہو گیا تو اس کی value ختم ہو گئی اور چونکہ وہ boundless ہے اور اس کی کو position نہیں ہے تو وہ بھی نہیں ہے تو اس طرح سے وہ nihilistic انہوں نے ہر factor کو rule out کر دیا ہر ایک argument کے ذریعے سے ہر ایک option کو being not being being and not being both تینوں options کو ہٹا کر ثابت کر دیا کہ وہ exist نہیں کرتا nihilistic ہے there is nothing exist تو gorgeous جو تھا وہ master تھا ریٹورک کا وہ اس نے جو ہے parameters کی theory کو refuse کر دیا تھا اس سے پہلے جب ہم نے discuss کیا تھا پچھلے لیکچر میں parameters کو parameters کی theory کو اس نے reject کیا تھا یہ ایک major profounder تھا وہ paradoxical thoughts کا اور paradoxical expressions کا یعنی اس قسم کے expressions کو وہ بیان کرتا چلا جاتا تھا اور theories کو وہ refuse کر کے نئی theory شکل develop کر لیتا وہ absolutism کا سے کوئی convince نہیں تھا وہ virtues یا moral values کو relative کہتا تھا وہ language کے بارے میں بھی اس کا خیال تھا کہ language جو ہے وہ just representation of the words نہیں ہے بلکہ language کے بارے میں اس کا ایک الگ خیال تھا جو آج post-modernism theory بھی اسی حوالے سے بات کرتی ہے کہ language جو ہے وہ اصل میں more than reality ہے یعنی reality سے زیادہ language کا حصہ ہے language جو ہے اس کا بڑا narcotic effect ہے language یا words جو ہوتے ہیں وہ seduce کرنے کی potential رکھتے ہیں اس کی تمام باتیں جو تھی gorgeous کی اس کی باتوں نے اس زمانے کے جو youth تھی ان کا بڑا inspire کیا تھا ظاہرے بعد ایک nihilistic skepticism کا concept دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی چیز وجود نہیں رکھتی there is nothing exist you know before کوئی concept نہیں ایسا اور پھر skepticism کا concept دے رہا ہے کہ ہر چیز پر شبہ ہے تو اس نے اس زمانے کے نوجوان نسل کو بہت متاثر کیا جہاں gorgeous نے کیا وہاں دوسرا ایک اور جو بڑا ہمیں اس زمانے کا فلوسفر نظر آتا ہے وہ ہے پروٹو گراس پروٹو گراس کو دیکھ لیتے ہیں پروٹو گراس کے بارے میں جو مشہور بات ہے وہ یہی ہے کہ a man is measured of everything پروٹو گراس نے ہمیں ڈیسولوجائی ڈی آئی ایس ایس او آئی ڈی آئی ایل او جی آئی یعنی دو مختلف جو کوئی بھی view ہے اس کے دو مختلف contradictory کوئی بھی issue جو ہے اس کے دو مختلف یا contradictory views develop ہو سکتے اس کو ڈیسولوجائی کہتے ہیں اس نے ڈیسولوجائی کا idea دیا تھا اس نے کہا تھا کہ کوئی بھی truth کوئی بھی objective truth universal truth نہیں ہے تمام laws جو ہیں وہ human being کی طرف سے آئے یعنی اگر ڈیسولوجائی یعنی وہ جو بات ہے کہ اس آپ کوئی بھی view کے کوئی بھی issue کے دو contradictory concepts ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کے skilled ہیں اس کے ماہر ہیں تو آپ کسی بھی بات کو philosophicalی ثابت کر سکتے ہیں for example دوپہر کے بارہ بجے کا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ رات کی اس وقت حصول میں midnight ہو رہی ہے یعنی آپ rhetoric discussion کر کے چیزوں کو اس طرح سے exclude کرتے چلے جائیں گے کہ ultimately وہ argue آپ ثابت کر لیں گے اپنے فیبر میں یہ protograst نے philosophy ڈالپ کی تھی protograst کی وجہ سے humanism اور relativism کا concept ڈالپ ہوا تھا تو یہ جو sophists ہیں یہ بڑے important تھے انہوں نے moral individualism کا cultural relativism کا subjectivism کا اور nihilism کا concept گیا تھا اور یہ جو concepts تھے یعنی individualism شخصی آزادی یا cultural relativism یعنی ہر چیز کی value relative ہے اور subjectivism کا concept انہیلیم ان سمام concepts کے انتاجے میں جو سوال ڈیولپ ہوئے جو philosophical questions میں پیدا ہوئے انہوں نے moral اور justice کے اوپر بڑا سوال create کر دیا یعنی might is right and might is right کے concept صحیح ہو گیا ان کی philosophy کے جیسے جو طاقتور ہے وہ صحیح ہے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ accident make might کسی بھی حادثے کی وجہ might develop ہو جاتا ہے اور جب might develop ہو جاتا تو right بھی dialogue ہو جاتا ہے یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ might makes right might ہی ہے جو rights پیدا کرتا ہے یعنی right کا حق جو ہے وہ might کے پاس ہے اور might جو accident ہو جاتا ہے یہ سوال جو ہے وہ پلوٹو کو بھی اس کے اوپر ڈسکشن کرنا پڑا against the پلوٹو یعنی یہ دو طرف دو contradictory discussion آئی تو ان کی وجہ سے یہ sophist philosophy آئی تھی اس کی وجہ سے جو ان کا بڑا contribution بہرحال ان کا positive contribution اگر ہم دیکھیں یعنی pros and cons کے حالے جو شروع میں بات کر رہے تھے اس میں سب سے بڑا contribution جو آیا وہ یہ کہ انہوں نے philosophy کو metaphysical structure سے نکال کر individual level پہ لے آیا human level پہ لے آیا انہوں نے وہ سوالات develop کیے objective universal knowledge کے حوالے سے یا values کے حوالے سے یا خصوصا theory of knowledge کے حوالے سے وہ individual level کے تھے وہ social level کے تھے وہ human level کے تھے انہوں نے ethics اور morality کے اوپر وہ develop ہوا تھا اب اس کے بعد ہم اگلے lecture میں یہ کریں گے کہ ہم سخرات پلوٹو اور ارسٹوٹل کیوپل گفتگوی شروع کر لیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ فلوسفی اس دھنگ میں کیوں گئی اور پھر یہ سوالات کس طریقے سے ڈسکس ہوئے پھر وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈالوگ ہے جو ہم تیسری lecture ڈسکس کر لیں گے میرا خیال ہے آج کے لیے اتنے جاز